اور آج یوگی آدھتیناتھ نے ایک منٹ بیس سیکنڈ میں دیش کی سب سے بڑی پرابلم سامنے رکھ دی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ بے خابو ہوتی جن سنکھیا اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دیش کی جن سنکھیا ایک عرب اکتالیس کروڑ تیہتر لاکھ اکسٹھ ہزار پار ہو چکی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اگلے چھے مہینے میں ہندوستان چین کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا چرچہ تو سوشل میڈیا میں یہ بھی ہے جب جنگرنہ ہوئی تھی تو کچھ خاص محلوں میں کچھ خاص سمودائے کہ لوگ اپنا نام لکھانے ہی نہیں آئے پیپر پر آبادی کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ووٹر لسٹ میں تو نام مل جائیں گے مگر جن سنکھیا ریجسٹر سے وہی نام غائب ہوں گے تو کیا اس بڑتی جن سنکھیا کو روکا جا سکتا ہے؟ ساماجک طریقے سے یا شکتی سے روکنا پڑے گا یہ جو آبادی کا آسنتولن بڑھتا جا رہا ہے کیا اس کو بھی سنتولت کیا جا سکتا ہے؟ اس پر یوگی آدیتنات کیا سوچتے ہیں؟ ایک دو تیر چار پانک پندر اکس چھبس اور ڈرائیور کو ملا کر ستائیس ایک آٹو اور ستائیس سواری یہ یوپی کا فتح پر ہے جہاں پر بقریت کے موقع پر ایسا نظارہ دکھا جس نے دیکھا وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا آٹو میں ڈرائیور کو ملا کر ساتھ بڑے لوگ چار لڑکیاں اور سولہ بچے تھے بقریت کے موقع پر پولیس چورہوں پر تینات تھی پولیس کو دیکھ کر آٹو نے سپیڈ بڑھا دی تھی لیکن بھاڑ نہیں پایا پوچھ تاج میں پتا چلا کہ یہ سب بقریت کی نماز سے لوٹ رہے تھے سنانک دس سات دو ہزار بائیس کو بکرائیت کا تیوہار تھا جگہ جگہ پر ہماری پولیس کی ڈیوٹی لگے ہوئی تھی ایک ٹو سیٹر میں اتیدک سنکھیاں میں بیٹھے لوگ کھڑے بیٹھے اور کھڑے دکھائی دیئے جس کو پولیس دوارہ روکا گیا چیک کیا گیا اس میں کھل ستائی سواریاں تھی سواریوں کو ہزایت کر کے موقع سے جانے دیا گیا اور آٹو کو سیج کیا گیا ہے ایمی ایکٹ کے تحت گیارہ ہزار پانچ سو کا جربانہ بھی کٹا گیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ ویڈیو یوپی کے آرائیا کا ہے بقریت کا دن تھا تو جناب چھے چھے بچوں کو ایک بائیک پر بٹھا کر آئسکریم کھلانے چل دیئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بائیک دو لوگوں کے لیے ہوتی ہے سڑک پر بائیک چلانے کا قانون ہوتا ہے بقریت کا تیوہار تھا بچوں نے جد کی اور چل دیئے پولیس نے ایک ہزار روپے کا چالان کٹا ہے بقریت کے موقع پر یوپی میں جگہ جگہ ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں یوپی میں آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کا آنصر گلی گلی پر نظر آنے لگا ہے اس کا ذکر خود یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات بھی کر رہے ہیں بھارت ایک سو پینٹیس ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی کا دیش بندہ ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا جنسنگیا کی دیشت دوسرے نمبر پر ہے اور جنسنگیا کی جو سپیڈ ہے یہ آنے والے کچھ کی دسکوں میں دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا دیش ہو جائے گا اترمیش دیش کے اندر آبادی کی دیشت سب سے بڑا پردیش ہے چوبیس کروڑ سے اتھیکی آبادی ورطمان میں ہے اور اگلے کچھ ہی ورسوں کے اندر یہ پچیس کروڑ کے آنکڑے کو بھی بھار کر جائے گی دیش کے نقشے میں یوپی کا کشیت رفل سات فیز دی ہے جبکہ آبادی سترہ فیز دی یوگی سرکار جنسنکھیا قانون پر کام کر رہی ہے ڈراب بھی تیار ہو چکا ہے یوپی کی بڑھتی آبادی کو یوگی سرکار کنٹرول کرنا چاہتی ہے لیکن یوگی جی کی چنطہ کچھ اور بھی ہیں پریوار یوگین کی بات اور جنسنکھیا استری کرن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا جنسنکھیا نیانتن کا کارکرم سپاوتا پروک آگے بڑھے لیکن جنسنکھیا استری بھی نہ پیدا ہونے پایا ہے ایسا نہیں کہ کسی ورگ کی آبادی بڑھنے کی سپیٹ ان کا پریسد جاتا ہو اور کچھ جو بھول نوازی ہوں ان لوگوں کی آبادی کے استری کرن میں ہم لوگ جاگروپتا کے ماتیم سے انفورسمنٹ کے ماتیم سے اس کو نیمکت کر کے جنسنکھیا استری بھی پیدا کریں اور یہاں ایک چنطہ کا بھی سہ ہر ایک اس دیس کے لئے جہاں پہ جنسنکھیا استری بھی پیدا ہوتی ہے جنسانکھیا استری بھی پیدا ہوتی ہے ریلیچیس ڈیموکریٹی پر اس کا بطریق اثر پڑتا ہے پھر وہاں پر ایک سمیے کے بعد عویبستہ اور عراجتہ جنگ لینے لگتی ہے اور اس لئے جب ہم لوگ جنسنکھیا استری کرنے کی بات کریں تو سمان روپ سے سماج میں پتے کر جاتی مات مجھب چیتر بھاسا ان سب سے اوپر اٹھ کر کے سمان روپ سے جاگروپتا کے ایک بیاپک کارکرم کو اس کے ساتھ جوڑے جانے کی اوشکتا ہے یوگی عادی تینات نے جو کہا ہے اس کے کچھ پوائنٹس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے یوگی نے کہا کہ جنسنکھیا استریلن سے دارمک ویبستہ پر اثر پڑتا ہے ایک سمیے کے بعد اویبستہ اور عراجتہ کا خطرہ ہوتا ہے تتیک جاتی مات مجھب سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے یوگی جس اسنتولن کی بات کر رہے ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے جھارکھنٹ کی ہیڈ لائن ہے جھارکھنٹ کے جامتالہ میں لگ بگ سو سرکاری سکولوں میں رویوار کی جگہ شکروبار کو چھٹی کا اعلان ہوا کیونکہ جامتالہ میں مسلم آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس کے بعد اب وہاں پر اپنے حساب سے نیم کانون بدلنے کی بانگ ہو رہی ہے جب کسی ایک مذہب کی آبادی میں بڑا شفت ہوتا ہے تو اس کا اثر سماج سے لے کر سکھا تک پر پڑتا ہے جھارکھنٹ کے گڑوا کے سرکاری سکول میں مسلم سماج کے دباؤں میں پرارتنا کرنے کا طریقہ ہی بدلنا پڑ گیا تھا سکول کے مطابق گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر مسلم آبادی 75% ہے اس لیے پرارتنا بھی ان کے حساب سے ہی ہوگی پرارتنا کے دوران بچوں کے ہاتھ جوڑنے کا طریقہ بھی بند کروا دیا گیا جب بوال ہوا تو سرکار ایکشن پر آئی یوگی جنسنکھا آسنتولن کی بات کر رہے ہیں اس لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوگا یوپی میں کس مذہب کی کتنی آبادی کس کی آبادی کتنی بڑھی کس کی کتنی کم ہوئی سال 1981 میں یوپی کی آبادی ساڑھے دس کروڑ تھی جس میں پندرہ دشملہ نو فیزدی مسلم آبادی تھی ہندووں کی جنسنکھا تیرہاسی دشملہ تین فیزدی تھی سال 1991 میں پردیش کی آبادی تیرہ کروڑ اکیس لاکھ ہوئی مسلم آبادی سترہ دشملہ تین فیزدی پہنچی ہندووں کی آبادی کم ہو کر ایک قیاسی دشملہ سات فیزدی ہوئی سال 2001 میں یوپی کی جنسنکھا ساڑھے سولہ کروڑ کے آس پاس تھی جس میں سے مسلم آبادی 18.5 فیزدی اور ہندووں کی آبادی 80.6 فیزدی سال 2011 میں پردیش کی آبادی 19 کروڑ 98 لاکھ ہوئی اس میں سے مسلم آبادی 19.3 پرتیشت جبکہ ہندووں کی آبادی 89.7 پرتیشت پر پہنچی یعنی 1981 سے یوپی میں مسلم آبادی لگاتار بڑی ہے اور ہندووں کی آبادی میں کمی آئی یوگی نے لکھناؤں میں جنسنکھا آسنتولن کی بات کہی تو ہیدر آباد سے اسد الدین اویسی کا ریاکشن آیا اویسی نے پہلی لائن میں قیدیا جنسنکھا بسپورٹ نہیں ہوا ہے یہ سنگیوں کی فیک نیز ہے اور دیش میں بیروزگاری بخماری کے لیے موڈی سرکار ذمہ دار ہے اسد الدین اویسی نے جنسنکھا اور سمسیہ پر لگتا ہے ٹھیک سے سٹڈی اور ریسرچ نہیں کیا ہے ورنہ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ بھارت میں کوئی جنسنکھا بسپورٹ نہیں ہوا بھارت کے پاس دنیا کی محض دو دشملو چار فیزدی زمین ہے دنیا کا صرف چار فیزدی پانی ہے جبکہ دنیا کی اٹھارہ فیزدی آبادی بھارت میں رہتی ہے جب کسی دیش میں آبادی زیادہ ہوتی ہے زمین کم ہوتی ہے پانی کم ہوتا ہے تو کھانے پینے ایک دکت ہمیشہ بنی رہتی ہے بھارت وکاہ شیل دیس بھارت کو آگے بڑھنا ہے مگر آبادی کا بوجھ ایسے بڑھتا جائے گا تو اپنی جنتا کو کھانا کھلانا پانی دینا ہی سب سے بڑا چیلنج بن جائے گا لیکن سباج یہ ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کی بات آتے ہی ہندو مسلمان کیوں ہونے لگتا ہے اس کی وجہ مسلم آبادی کا یہ گروہ ریٹ ہے سال انیس سے کیاون میں مسلم آبادی نو دشملو آٹھ پرتیشت سال انیس سے ختر میں گیارہ دشملو دو ایک فیزدی پر پہنچی سال انیس سے کیانبے میں مسلم آبادی بارہ دشملو چھے ایک پرتیشت پہنچی اور سال دو ہزار گیارہ میں مسلم آبادی چودہ دشملو دو پرتیشت تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلم آبادی تیزی سے بڑی ہے بلکہ بانکی دھرموں کی آبادی میں بھی اچھا لائیا ہے حالکہ ان کی رفتار مسلم آبادی کے مقابلے کم رہی ہے دو ہزار ایک سے دو ہزار گیارہ کے دشک کی بات کریں تو اس دوران ہندو آبادی بڑی سالانہ ایک دشملو پانچ پانچ فیزدی کی در سے جبکہ مسلم آبادی بڑی سالانہ دو دشملو دو فیزدی کی در سے اس سے پہلے pakی بڑی تھی سالانہ ایک دشملو آٹھ فیزدی جبکہ مسلم آبادی بڑی تھی دو دشملو چھے فیزدی یوگی جی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ورگ وشیس کی آبادی بہت زیادہ نہ ہو جائے اور اجکتہ آ جائے گی تو ایسے میں تو بپکش یہ سوال اٹھائے گا نا کہ جنسنکھا نیانتران سے زیادہ آپ کو کسی ورگ وشیس کی آبادی کی چندہ ہے دیکھ یہ دونوں چیز ساتھ میں جب آپ کلکولیٹ کر کے دیکھیں گے سماجک سمرستہ کو بھی دیکھنا پڑے گا اور بکاس کی گتی کو بھی دیکھنا پڑے گا کچھ لوگوں نے تو تائے کر لیا ہے کہ ہمارے گھر میں کرکیٹ کا ایک ٹیم ہو جائے تو وہ ٹیم نہ ہو بلکہ بھارت کے پرتیس سمرپت راشتہ باد کی ٹیم ہو آج جو دیش کے اندر میں جوگی جی کی بات بڑا کروا لگ گیا جوگی جی نے کون سا گلت کہا دیش میں ایفٹی آر کس ہندو سماج کا ایفٹی آر کیا ہے مسلم سماج کا ایفٹی آر کیا ہے یہ بھی گھوڑ کرنا پڑے گا اور آنے والے دن میں بھارت کو بکاس کے لیے اور سماجک سمرستہ کے لیے ایک ایسا قانون بنانا پڑے گا جو ہندو پر مشلمان پر سکھ پر عیسائی پر جہن اور بہت پر سب پر بڑابر روپ سے لاغو ہو یہ بات اکدم سچ ہے ہندوستان میں آبادی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے اور اب طاقت سے سمسیا میں تبدیل ہو گئی ہے جس کا وقت رہتے سمادہان نکالنا بہت ضروری ہے آزادی کے وقت بھارت کی آبادی 35 کروڑ تھی جو اب چار گناہ بڑھ کر ایک سو چالیس کروڑ کے پار پہنچ چکی ہے اس کا احساس موڈی سرکار کو بھی ہے اس کا ذکر لال کلے کی پراشیر سے خود پردان منطری نے بھی کیا تھا ایک بشاہ ہے جس کو میں آج لال کلے سے سپرس کر رہا چاہتا ہوں اور وہ بشاہ ہے ہمارے ہاں بے تہاں سا جو جنسنکھا بسپورٹ ہو رہا ہے یہ جنسنکھا بسپورٹ ہمارے لیے ہماری آنیونی پیڑی کے لیے انیک نئے سنکٹ پیدا کرتا ہے جنسنکھا بسپورٹ اس کی ہمیں چنتہ کرنی ہی ہوگی سرکاروں نے بھی بند بند یوجناؤں کے تہت آگے آنا ہوگا چاہے راج سرکار ہو کیندر سرکار ہو ہر کسی نے اس دائتو کو کندے سے کندہ ملا کر کے ہم اسوست سماج نہیں سوچ سکتے ہیں ہم اسکشید سماج نہیں سوچ سکتے ہیں جو پردھان منطری نے کہا تھا یوگی آدیتنات اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں